پاک فوش میں آلہ سطح پر تقرد تباتلے لیفٹرنٹ جنرل ماجد احسان کور کمانڈر لاہور تائنات لیفٹرنٹ جنرل آمیر ریاض نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر مقرر آئی ایس پی آر دوہر ہائی کورٹ کے علاقے بھنچس کے قیام کا معاملہ تنازہ حل کرنے کے لیے ہائی کورٹ بار کے سربراہی میں ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل صدر لاہور بار ارشد ملک احسان بھون، پیر مسوط چشتی سمیت، دیگر سینئر بکلا شامل، سیکرٹی لاہور بار احسان اقبال وڑائچ کہتے ہیں کہ کمیٹی لاکھائے بینچس کے تنازے کا آئینی حل نکالے گی کورٹ تشدد واقعات کی سپورٹ نہیں کریں گے کورٹ اٹھانے پر کتنا ٹیکسٹ لگے گا لاہور نیوز نے ورکنگ پیپر کی کاپی حاصل کر لی رہائشی صفائی ٹیکس کٹیگری فی مرلا چھاسی روپے مہانہ لیا جائے گا کمرشل فی مرلا صفائی ٹیکس چار سو تیس روپے لگانے کی تجویز مالڈ روڈ، گلورگ، شادمان، گلشن راوی، ایم اے مالم سمیت، اہم شاراہیں صفائی ریڈ زون قرار ٹیکس کے نفاظ کا فیصلہ کیبنٹ کمیٹی پنجاب سے مشروط ہوگا ڈیپوٹیشن پر آئے افسران کو واپس بجھوانے کا مطالبہ الڈی اے کیڈر اور پی ایم ایس افسران کے درمیان تنازہ شدت اختیار کر گیا الڈی افسران نے دیگر محکموں سے آئے افسران کو واپس بجھوانے کے لیے ڈی جی الڈی اے کو درخواست دے دی تحریک لبے کے گرفتار نو کارکنان کو شوٹی بانڈ پر رہا کرنے کا فیصلہ میکمہ داخلہ کو رہائی سے مطالب سینکٹو درخواست محصول سی کٹیگری کے دو سو چوراسی کارکنان کو پہلے ہی رہا کیا جا چکا ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ فضیل ازغر عوام کو میٹھا زہر بیشنے والوں کی شامت آگئی پنجاب فوڈ آثورٹی کی صوبہ بھر میں سویٹس پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر تین یونٹس سیل بارہ کو بھاری جرمہ نہ آئے کلین این گرین پاکستان مہم گورمنٹ مدستہ تلونات گلز میں تقریب کا احتمام ڈی سی لہور سالے سعید کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بچوں نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل مہلیے اور گنوکار راہت پتلی خان چوالیس برس کے ہو گئے اداکارہ ریشم اور فیملی کے ساتھ مل کر کیک کٹا موسیقی